ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں حنزلہ رضی اللہ تعالی انہو کا نام کس نے نہیں سکتا ایسے موقع پر جب جنگ میں جانے کا اعلان ہوا ابھی راہ کے اتدائی حصہ میں کوئی چرچہ نہیں مغرب نماز ہو گئی عشاء نماز ہو گئی لوگ گھر چلے گئے بستر پکڑ لئے سب سو گئے حنزلہ بھی جا کے اپنے گھر میں سو گئے تھے اور اس کے لئے وہ دین ایسا تھا وہ رات ایسی تھی کہ دین میں شادی کر کے اپنی نئی نویلی حویلی کو لے کر کے اپنے گھر پہنچے اور رات میں دونوں ایک جگہ ہوئے اور دونوں ایک جگہ سوئے اتنے میں حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی اور گلیوں میں نداز دی جا رہی ہے آواز دی جا رہی ہے جنگ کے لئے نکلو جنگ کے لئے نکلو ہنزلہ سوئے ہوئے سے بی بھی جگہ رہی ہے ہنزلہ کیا بات ہے نبی کی طرف سے یہ آواز دی جا رہی ہے جنگ میں جانے کے لئے اٹھو بی بی کو بھی معلوم تھا جنگ میں جانے سے کیا ہوتا کہ دوبارہ واپس بھی آ سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے زندہ بھی آ سکتا ہے مردہ ہو کر کے بھی آ سکتا ہے بی بی کو پہلے سے معلوم تھا سوور سوئے ہوئے ہیں بی بی جاگی ہوئی ہے بی بی نے اس بات کی پروہ نہیں کی کیا میرا سوور اگر چلا گیا زندہ واپس نہیں آیا تو میری زندگی کا کیا ہوگا میں تو ایک ہی رات کے بعد بیوہ ہو جاؤں گی جس امید کے ساتھ میرے ماں باپ نے مجھے فلا کے ساتھ سابی کرایا وہ مقصد جو ہے ناکام ہو جائے گا وہ بی بی چاہتی تو اس کو اور بڑھا سے چدر وغیرہ ڈھاک کر کے اس کو سلا سکتی اگر گرمی کا موسم رہا ہوگا تو پنکھا وغیرہ ہینڈ پنکھا جس کو بولتے ہیں یہ تو وجلی والا پنکھا ایسے کلر کا زمانہ نہیں تھا کسی بھی طرح سے اس کو اور گہری نین میں سلا سکتی لیکن کا ہنزلہ اٹھو نبی کی طرف سے آواز لگ رہی ہے گلیوں میں جنگ میں جانا ہے ہنزلہ اٹھو پہلی نین کی پہلی نین کی شروع حصہ میں گہری نین میں تھے آنکھیں گہری نین میں لگی ہوئی تھی ہنزلہ چوک جاتے ہیں اٹھ کے بیٹھتے ہیں کیا ہو گیا کب جنگ میں جانے کے لیے آواز دی جا رہی ہے اپنے آنکھوں میں ہاتھ ملتے ہوئے باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو واقعی نبی کی طرف سے یہ ندا ہو رہی ہے کہ جنگ میں جانا ہے ہنزلہ نے کچھ بھی موڑ کر نہیں دے گا نہ بیوی سے کچھ کہا نہ کچھ سوچا نہ پلان بنایا فوراں تیار ہو گئے جو بھی سامان تھا لے کے نکل گئے گسل جنابت واجب تھا گسل بھی نہیں کیے بغیر گسل کیے وہ جنگ کے لیے نکل گئے ہنزلہ کے دل میں آیا اگر میں گسل کرنے لگ جاؤں تو جنگ میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی نبی کی آواز قبول کرنے میں دیر ہو جائے گی گسل کو ترک کر دیا نکل پڑے چلے گئے میدان کارزار میں حاضر ہو گئے یہ گزوہ اہد کا واقعہ ہے سن تین حضری میں واقعہ پیس آیا جب جنگ کا بزار گرم ہو گیا اس جنگ میں ابو سفیان کے ساتھ ہنزلہ کا مقابلہ ہوا ہنزلہ نے ابو سفیان کو پچھاڑ دیا اور سینے پر بیٹھ گئے گریب تھا کہ ہنزلہ ابو سفیان کو خنجر مارتا نیزہ مارتا اس کا کام تمام کر دیتا اتنے میں ابن شعوب نامی ایک سخص نے دیکھا کہ ابو سفیان کو تو پچھاڑ دیا گیا ہے اس کی چھاتی پر ہنزلہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے سے بھاڑتا ہوا ابن شعوب پہنچتا ہے اور اس پہ وار کر دیتا ہے ابو سفیان کو مارنے سے پہلے ہی ہنزلہ کو مار دیا جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے شہید ہو گئے جنگ سرد پڑ گیا جتنے لوگ سرد ہونے کے بعد ستر آدمی قریب شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں سب کی لاش مل گئی فلا نے کہا فلا بھی مل گیا فلا بھی مل گیا فلا بھی مل گیا اب جیسے اس کو تجھید اور تکفین کرنا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا لیکن ان صحابہ کو معلوم ہوا کہ زندوں میں بھی ایک شخص نظر نہیں آ رہا ہے اور شہیدوں میں بھی ایک شخص نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون ہو رکھتا ہے دیکھا تو کہا ہندلہ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہندلہ ہے کہا تلاش کرو بھئی ہندلہ کہاں ہو سکتا ہے بھوڑا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑی کے اوپر ہے ایک پہاڑ میں ہے تلاش کرتے کرتے مل گیا پہاڑ کے اوپر ہندلہ ہے اور اس کے جسم سے پانی بہ رہا ہے پانی کے بندے ہیں پانی کے آثار صحابہ چھو گئے گرمی کا موسم پہاڑ کے اوپر مردہ آدمی کو تو پسینہ بھی نہیں آتا ہے اس کے کیا سردی کیا گرمی لیکن یہ پانی کہاں سے پسینہ بھی نہیں لگ رہا یہ پانی ہی لگ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے رسول ہن صلی اللہ تو مل گئے لیکن ایک تعجب کی بات نظر آئی کہ وہ کیا کہ اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندہ کو فرستوں نے گسل دیا ہے دیکھئے یہ ہنزلہ کا مقام دکھانے کے لئے ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے فرستوں سے اس کو گسل دلوایا اور نام لقب اس کا رکھ دیا غسل الملائکہ فرستوں سے گسل دیا ہوا انسان جبکہ مشہور حدیث ہے صحیح حدیث ہے علامہ اچھی طرح سے جانتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو گسل نہیں دیا جاتا ہے لیکن ہنزلہ کے مقام کو دکھانے کے لئے اللہ رب العالمین نے فرستوں سے گسل دلوایا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غسل الملائکہ ہے لیکن یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ فرستوں نے کیوں گسل دیا جاتا جو اللہ کی بی بی سے دریافت کرو کیا معاملہ ہے بات صحابی نے آکے ہنزلہ کی بی بی سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے ہنزلہ تو شہید ہو گئے لیکن ایک نیا ماجرہ سامنے آگئے تھا کیا فرستوں نے ان کو گسل دیا بی بی نے بتایا کہ میں نئی نویل ہی دلہن ہوں آج ہی شادی ہو کر میں آئی تھی رات میں دونوں ایک بستر میں ہوئے ہم بستری ہوئی گسل کرنے کا موقع نہیں ملا اور جنبی کی حالت میں وہ نکل گئے جنگ میں جنابت میں نکل گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے فرستوں نے ان کو گسل دیا تو صحابہ اکرام اگر جنگ میں جانے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تو کوئی ہلا بہانہ نہیں کرتے فورا نکل جاتے آگے پیچھے یہ نہیں دیکھتے کہ میری جوان بی بی کا کیا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا